موسیقی گوڈیز میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بھین یہ دعا کرو انسانیت کے لئے میں کام کرو امام حسین کے لئے کام کرو گمی چانس توفیغ دو اس کے لئے یہ بہترین مہنے گزر رہے رجب شابان اور رمضان یہ تھری منس اللہ نے اسی لئے رکھے کہ تم اپنے سارے بیٹ ڈیٹس کو ریس کرنے کے لئے بہترین مہنہ ہے جس مہنے میں ہم داخل ہو گئے جس مہنے میں منٹر ہو گئے رجب آ گیا ایک چیز یاد رکھو اس مہنے میں گناہوں کی معافی کے لئے بہترین مہنہ کہ تم اپنے بیٹ ڈیٹس کو ریس کرانے کے لئے بہترین مہنہ ہے کیوں بہترین مہنہ ہے جتنی کسرس ہے تم اس مہنے میں استغبار کروں گے میں یہ نہیں بل رہا کہ تم بندوں کو ساری بولو میں بل رہا اللہ کو ساری بولو ساری اللہ زبان پہ وہ استغبار کروں گے اس لیے کہ تم ساری جب بولو گے تو تمہارا غرور دوٹے گا اور غرور تمہارے بہترین گناہوں میں سے گناہ ہے جتنی مرتبہ تم استغبار کرو گے تمہارا غرور توٹا جائے گا توٹا جائے گا توٹا جائے گا اور اگر غرور توٹ گیا تو پھر تم ویسے ہمبل بن جاؤ گے جیسا میرا مولا چاہتا ہے بہترین مہنہ آیا ہے رجب کا اس سے بہتر کوئی مہنہ نہیں تو میری خواہش ہے آپ سے کہ جتنا ہو سکے استغفار کرو کس رض سے استغفار کرنے سے رجب میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اور جب کناہ معاف ہو جائے بیٹ ڈیرز معاف ہو جائیں تو تمہاری دعائیں میں قبول ہوں گی تمہارے لائف کے جو اپسٹیکلز ہیں وہ اپسٹیکلز بھی دور ہوں گی جو تمہارے لائف میں ہرڈلز ہوا ہرڈلز بھی دور ہوں گی تو رجب کو زائع مت کرو زائع مت کرو اتنا 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 کرم ہوتا اس میں کیا کرو کس رض سے استغفار کرو یا دو رکر نماز نمازِ ماخفیرت خوربتن اللہ ماہ رجب میں دو رکر نماز پڑو نیت کرو کہ اللہ میں دو رکر نماز پڑتا ہوں ماخفیرت کی ماہ رجب میں خوربتن اللہ پہلی رکر میں الحمد کے بعد سیونٹ ٹائمز ہے سورہ قلہ واللہ احد سیونٹ ٹائمز سورہ قلہ واللہ احد اور دوسری رکر میں بھی الحمد کے بعد سیونٹ ٹائمز سورہ قلہ واللہ احد اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے سیونٹھاوزن گناہ مزاخ سات ہزار گناہ ایک لمحے میں ماف کر دیتا ہے آپ سنچو میں کیا بول رہا ہے یہ معصوم بول رہا ہے شیخ اباس قمیس نماز کو لیتے ہیں اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے اللہ ان کو آلین لی میں جوار معصومین میں جگہ دے اور اسم روما کو بھی اور ہمارے والدین پہ بھی اللہ تُو رحم کر انشاءاللہ اہل خاندان پہ رحم کر سارے مومنین مومنات پہ رجب میں تُو رحم کر دے سات ہزار گناہ کر میرے اکاؤن میں سے مائنس ہو جائیں اب امیجن کرنے کیا چیز ہے یہ صرف سات ہزار یہ تو کہا گیا وہ اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ ہو سکتا تمہاری یہ دورہ کا نماز اللہ تمہارے سارے گناہ کو ریس کر دے اس کے کرم کا کوئی اندازہ ہے اس کے کہ میرا مولا کا جملہ ہی ہے کھانے کعبہ میں جب میرا مولا تواف کر رہا تھا کھانے کعبہ کا اللہ ہم کو بھی نصیب ہو کھانے کعبہ کی سیارہ مدینہ منورہ کے ساتھ تواف ایک کھانے کعبہ کی سیارت اور چودہ معصومین کی سیارت کے لیے ایک باواز ہے بلند سر بات پر مولا خانے کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تو ایک شخص کوئی تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا کعبے سے لپٹ گئے نظر نہیں آ رہا تھا اتنا تڑپ رہا تھا کہ وہ جو کبر ہے کعبے کا اس کبر کے اندر کبر کے اندر اس نے اپنے آپ کے لے لیا تھا انہیں کعبے کی جو وال اس سے اپنی باڈی کو ٹچ کر دیتا یہ بہت سواب ہے لیکن آج کل پاسمل نہیں ہے اس لئے کے نیچے بہت بڑے ہار روپ لگاوا ہے کعبے کے اندر لیکن اس زمانے میں صرف کبر ہوتا تھا تو آرام سے لوگ اپنی باڈی کو کعبے کے جو وال ہے جو سٹون ہے اس سے اپنے آپ کو مس کر لیتے تھے لیکن کوئی بات نہیں اب آپ کو اس کبر سے اپنے آپ کو مس کر سکتے جب انشاءاللہ کعبہ جانا اللہ ہم کو نصیب کرے کعبے جان کی زیارت اللہ کے گھر کی عظیم رحمتوں کا گھر ہے برکتوں والا اللہ کا گھر ہے نعمتوں والا گناہوں کی معافی کا بہترین مرکز ہے جب میرے مولا کا ظہور بھی ارشاءاللہ ہوگا جہاں سے ہم کو پہلا علی بھی ملا اور آخری علی بھی ملیں گے انشاءاللہ تو اسی مہنے میں ہم کو پہلے علی کھانے کعبہ سے ملے قد افلاح المومنون جب میرے مولا نے آکے کہا تھا کہ آج مومن فلاح پا گیا اس لئے کہ عمیر المومنین آگئے تو وہاں جانے کے بعد تو امام ایسا تواف کر رہے ہیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ جب ہم تواف کرتے ہیں کوئی پڑھ کے روتے رہتا کوئی فریاد کرتے رہتا کوئی دعای مانگتے رہتا لیکن ہم اپنے تواف میں رہتے ہیں آج میرا مولا جب تواف کر رہا تھا تو ایک انسان تڑپ تڑپ کر رہا تھا علی آگے کیسے بڑھ جاتے ہیں یہ کائنات کا مشکل کچھ آئے عالمین کا مشکل کچھ ہے میرا مولا رکھ کے آئے رکھ کے دیکھا کہ ایک شخص ہے اپنی باڈی کو غلاف کے اندر لے لیا مولا نے پیچھے سے غلاف کے اوپر سا اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا میں کہتا ہے کیا خوش نصیب ہے کہ ید اللہ کا ہاتھ ید اللہ کا ہاتھ اس پہ کاش میرے مولا کی جوتے ہمارے پاس آج ہاتھ رکھتا ہے مولا ہاتھ رکھیں اس نے پوچھا کون ہے مولا نے کہا کہ میں علی آواز پہچانتا تھا کہنے لگا مولا نے پوچھا کیا حال ہے تیرا کیوں نے اتنا دڑپ کے رو رہا تو کہا یا علی یا علی میں نے بہت بڑا گناہ کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دی ہم نے بھی بہت بڑے بڑے گناہ کی کہا کہ یا علی یا علی میں نے بہت بڑا گناہ کیا امام علی نے بڑی سوفٹ لی بڑی محبت کے ساتھ بڑی پیار کے ساتھ کہا کہ تو اس وقت خانے کعبہ میں ہیں تو کہا اور تو اللہ سے معافی مانگ لے جس سے sorry to your Allah وہ تم کو معاف کر دے گا اس نے کہا نئے یا علی میں نے بہت بڑا گناہ دیکھو یہاں پہ ایک بہت اچھا میسیج بھی ہے اس کو احساس سے گناہ ہوا اللہ اکبر میں کیا بہت رہا پلیز گھائیں اس کو احساس سے گناہ ہوا یہ سب سے بڑی بات ہے یاد رکھو پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ فیلنگز پیدا نہیں ہوتے کہ yes I did this wrong ہمارا غرور ہے ہمارا تکبر ہے ہمارے وہ ایگونس ہے وہ elegant ہے لیکن اس کو احساس سے گناہ تھا اس کو وہ فیلنگز تھی کہ yes I did wrong yes میں نے گناہ کیا ہے یہ احساس ہو جائے گا یہ فیلنگز پیدا ہو جائیں نہیں تو گریف کے اندر سب سے زیادہ فائدہ تم کو اس کا ہو جب احساس ہوتا گناہ کا تو انسان معافی بھی مانتا پرابلم ہمارے پاس یہ کہ ہم یہ بولتے کہ پورا مثال دیرا بمبے کی پورا بمبے گناہ گار ہے لیکن میں بڑا پائس ہوں this is wrong حرام ہے یہ اپنے آپ کو پائس سمجھ رہا یہ غفلت ہے ignorance ہے جو میں آپ کو بول رہا کبھی اپنے آپ کو پائس نہ سمجھوں اگر میں اپنے آپ کو پائس سمجھا تو سمجھو سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں لیکن اس بندے کو ایسا سے گناہ ہوا اگر انسان کو ایسا سے گناہ ہوگا تو then he will say sorry لیکن اگر ایساس ہی نہ ہو تو کہاں سے sorry بولے گا اس نے کہا نہیں یہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا میرے مولا نے بڑی softly بڑے کرم تھی بات شروعی تھی کہ اللہ کا کرم کیا ہے بات شروعی تھی کہ اللہ کتنا merciful ہے کتنا کریم کتنا کریم رجب کے گناہ معافی کی تو مولا نے پھر سیکنڈ ٹائم اس سے کہا مولا نے کہا کہ اے عبدِ خدا اے اللہ کے بندے just say sorry to your Allah from your heart انشاءاللہ وہ کریم ہے وہ معاف کریں تیسری مرتبہ پھر اس نے وہی جملہ کہا نہیں یالی نو یالی کیوں کہتا یالی میرا گناہ بہت بڑا ہے بس جب تھی دو دفعہ حجت کو تمام کیا تیسری مرتبہ جب انہیس سے نو میں نے گناہ میرے گناہ بہت بڑا زد کر رہا کہ نہیں میرا گناہ بہت بڑا اللہ معاف نہیں کرے گا بس یہ کہنا تھا میرے مولا نے اس کی پیٹ پہ ہاتھ رکھ ایک جملہ کا وہ میرے آج کی دسویں کی مدلس کا میسیج کہ وہ کتنا مرصیفل ہے رجب کے مہنے کو ضائع ہونے مت دو ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے عبدِ خدا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کا کرم بڑا ہے اس کا کرم بڑا ہے میرے کریم کا کرم بڑا ہے کیا بڑا ہے گناہ بڑا ہے اس کا کرم اس کا رحم بڑا ہے بس ایک سکر سوچا کہنے لگا نہیں آگی میرا کریم پردگار کا رحم اور کرم بہت بڑا ہے کہا بس تو اب امام نے کمپلیٹ میسیج دے دیا کہ اگر تمہارے گناہ روز معافی مانگو روز معافی مانگو ہو سکتا صبح سے شام تک میں نے سوائے گناہ کے کچھ کیا ہی نہیں جتنا ہو سکے کس رسے سے استغفاللہ ربی عربی بھی نہیں بول سکتے اردو میں بولو اللہ تم مجھے معاف کر دے نام نہیں میرے کریم میرے کریم میرے کریم تم مجھے معاف کر دے بہت محمد وعالی محمد صلوات پڑھنے محمد وعالی محمد اللہ صلی اللہ علیہ کس رسے استغفال کا سوری انگلیش میں بولا اللہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اثر کی نماز کے بعد سیونٹی ٹائمز یا ہنڈر ٹائمز روز سوری روز اثر کی نماز پڑھتے ہو چاہ رہا فوراں سوری بولا تو اللہ کیا کرتا سیون ہنڈر گناہوں کو تمہارے دن بھر کے معاف کرتا روزانہ تم اپنے گناہوں کو اپنے بیٹ ڈیڈز کو ریز کر کے کل مر گیا تو آج میری اثر کی نماز پڑھی میں نے سیونٹی ٹائم میں نے استغفال کیا دیکھو آج بات میرے گناہ ہمیشہ زیادہ رہیں گے ملنے کی ہمیشہ کم رہیں گے میں نے گناہ بہت کیے اندھیرے میں کی اکھیلے میں کی تنہائی میں کیے لیکن وہ اتنا مرسیفل ہے اتنا کریم ہے اتنا ستارالیو ہے اتنا غفور رحیم ہے اتنا اور رحمہ راہمین کہ معاشرے میں پیش کیا تو مجھے رحمت کا پردادار پیش کر دی اب آپ یہ چاہتے گناہ معاف ہون تو ماہ رجب کو لوس رجب میں یہ دو رکع نماز پڑھنے کے بعد مظلوم بی بی کی تذبیر پڑھنا تذبیر بھار ضرور پڑھنا مظلوم بی بی کی تذبیر پڑھ کے ہاتھوں گھٹا اٹھا کے ملو پر رجگا ماہ رجب کا واسطہ اس نماز کا واسطہ اچھا دو رکع نمازیں مغفرت پڑھتا ہوں ماہ رجب قربتہ لگا ایک مرتبہ الہم ایک مرتبہ الہم اور سیون ٹائم سور توحید سور بسم اللہ ملہ سور قل اللہ اہد دوسری رکع سیکنڈ رکع میں بھی بلکل ایسی ایک الہم اور سیون ٹائم سور جیسا آپ شب خدر کی نماز پڑھتے آپ ساتھ ساتھ سور اللہ کے ساتھ یہ نماز پڑھ نماز پڑھنے کے بعد مظلوم بی بی کی تذویر پڑھو تذویر پڑھ کے خطہ مٹھا اللہ رجب کا واسطہ اس ماہ رجب کا واسطہ تیری برکتوں والا مہنہ تیری رحمت کا مہنہ اللہ اس ماہ رجب کا واسطہ تم میرے گناہ کبیرہ اور سبیرہ اب پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو پھر دوسروں کی گناہ پھر ماباپ کی پھر ماباپ کی پھر ماباپ کی گناہ پھر بھائی بہنوں کے لیکن پہلے اپنے گناہ کو یہ من ملوگی اس لیے کہ تم کو سامنے والے کے گناہ معلوم نہیں ہیں مجھے میرے گناہ معلوم ہے میرے بھائی کے گناہ نہیں معلوم میری بہن کے گناہ نہیں معلوم مومن کے گناہ نہیں مانتے مومینہ کی گناہ نہیں مانو تو پہلے تم اپنے گناہوں کو معافی مانگو اس کے بعد بولو رب اخفر لی ولی والدی ونی المومنین یوم یخم ونی صلوات پڑھے gotta کہ اللہ تمہارے بھی گناہ ماف کر دے گا تمہارے معاب کے گناہ بھی ممنین و معمنات کے گناہ بھی تو تمہاری یہ دور کا دماظ کتنا فائدہ معابات کے فائدہ پہنچاری مومنین و معمنات کو فائدہ پہنچاری جب تم مومنہ مومنہ کے لیے تم اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے جب تم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ماہ رجب کی جو برکتیں ہیں وہ مجھے میرے ساتھ میرے ماں باپ کو بھی دے دے میرے مومنین و مومنات کو بھی دے دے سارے مرہمین کو دے دو جس اماجن کریں آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا فائدہ یہ ہو رہا اللہ تمہارے گناہ دی ماف کر رہا دوسروں کے ماف کر رہا اس لیے کہ تم نے جب دوسروں کے لیے دعا کی حل جزاؤل احسان اللہ الحسان ہے اسلام یہ تعلیم دے رہا کہ تم ہمیشہ دوسروں کے لیے دیکھو دوسروں کا خیال رکھو تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا اس کا عجر عظیم اللہ تم کو عطا کرے گا یہ دور اگر نماز کے یہ دا دیسٹینی تمہاری دیسٹینی بدل جائے تمہاری نائف کے ابسٹیکلز دور ہو جائے رحمت آجائے موسیقی